ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظِ قرآن نہیں ہے نا وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآنِ مجید کی ٹھیک ہے پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا کچھ متعین صورتیں ہیں جیسے سورِ یاسین ہے سورِ ملک ہے سورِ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے اسی طرح سورِ کحف ہے یہ بھی زبانی یاد کریں سورِ سجدہ ہے یہ بھی زبانی یاد کریں اور تیسمہ پارہ بھی مکمل زبانی اور انتیسمہ بھی مکمل زبانی ہے یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے انتیسمہ اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں انتیسمہ تیسمہ مکمل یاد کر لیں سورِ یاسین یاد کر لیں سورِ ملک یاد کر لیں اور سورِ کحف یاد کر لیں سورِ سردہ یاد کر لیں سمجھ رہے ہیں سورِ واقعہ یاد کر لیں سورِ رحمان بھی یاد کر لیں اگر سورِ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے سورِ واقعہ یاد کر لیں تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تحجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھو سورہ کحف جمعہ کتن فضیلت ہے تو وہ جمعہ کی رات کو تحجد میں پڑھ لو سورہ کحف فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تحجد لمبی رکھتے ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے وہ وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے رکو کریں گے پھر رکھیں گے تو وہ تحجد میں کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے وہ سمجھ رہے ہیں تیسما پارہ ہے ایک پارہ تحجد میں پڑھ لیں مکمل تیسما پارہ تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں کیا ہو گیا بھئی روزانہ آج سے عظم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا اللہ قرآن لے لیں کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے ہم پندرہ لائنوں کے ایک ہی ہمیشہ یاد جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے بھئی قرآن جو چھپتے ہیں ان میں کچھ پندرہ لائنوں والے ہوتے ہیں کچھ سولہ لائنوں والے ہوتے ہیں کوئی صورت پندرہ لائنوں سے یاد کر لی کوئی سولہ سے بہت کنفیوز ہو جائیں گے پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑا جاتا ہے تو آج سے یہ حمد کر لیں جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں نیٹ پہ بھی سنیں گے آپ لوگ بھی جو موجود ہیں روزانہ قرآن کی تین چار لائنیں زبانی یاد کرنی ہیں ان متعین صورتوں کی تین چار تین چار زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر برنہ مایوسی ہو جاتی ہے تو اس میں بڑی برکت ہوگی ایک دو سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں وہ حافظ قرآن ہیں ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھائے تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد اور ہمیں انہوں نے پڑھانا قائدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا نورانی قائدہ اور کچھ دعائیں یاد کرا لی باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ سورتیں یاد کر لو تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی تھوڑی صبح دے بیٹھتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ باقی پھر سکول جانا ہے باقی کام ہوتے بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو خنان تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ ہی اس مکمل کیا ہے پڑھائی کے دوران تو ایک دفعہ زوق پیدا ہو جائے گا تو پھر خود مزا آئے گا خود لطف آئے گا اس میں